سب سبی کا سوالت ہے آج کی اس نئی ویڈیو میں فیڈو بڑا ہی سپیسل ہونے والا ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا راڈاو کوئن کے بارے میں کمنٹ میں آپ نے کافی بار لکھا کہ راڈاو کوئن کے بارے میں بتا جائے تو اس ویڈیو آج آپ کو پورا جرور دیکھ اگر آپ کسی اور کمپنی کو آئے ہو جاننا چاہتے ہو تو کمنٹ کر کے اس کا نام مت آئے ہم اس کی بھی جان کر ہی آپ تک جرور پہنچائیں گے ہم کو اپیٹ پرموشن ویڈیو نہیں بناتے ہم فری ویڈیو بناتے ہیں آپ کے لئے جانتا ہے جوٹاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس لئے چلو کریں سبسکرائب بال آئیکن بھی دوال ہے تو چلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جس کمپنی کی میں بات کرنے والا اس کمپنی کا نام راڈا کوئن اور کمپنی ورڈ کا استعمال اس لئے کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنے پیڈ اپنے خود منسین کیا ہوا ہے کہ راڈا کوئن is a trading company اور یہ جو راڈا کوئن ہے کوئی کیپٹو گنسی نہیں ہے اور اگر یہ کیپٹو گنسی ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ایکسپلائنگ کیا جاتا ہے کہ راڈا کوئن ہے کیا 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 کام کرتا ہے اور کیا ان کی پلانیگ ہے کیا فیچر ہے کچھ بھی ایسا منسل نہیں کیا ہوا ہے اور رہی بات کمپنی ہی تو کہاں سے ان کو مانتا ملی ہے کون سی گورنمنٹ نے ان کو مانتا دیا ہے کہ آپ ایک کمپنی ہیں اور ڈریکٹرز کہاں ہیں دیکھئے کیپٹو گنسی کو اوپر آپ جو ٹیکس پہ کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے لیکن کمپنی بنانے کے اوپر تو قانون ہے بہت سارے آپ کو اپنی کمپنی کو ریشٹڈ کرانا پڑتا ہے کیپٹو کو آپ جو ٹیکس پہ کرتے ہیں اس کے اوپر قانون نہیں بنے ابھی لیکن کمپنی بنانے کے قانون ہے لیکن انہوں نے پھر بھی ہاں پہ لکھا راڈو کوئن is ایک ٹریڈنگ کمپنی تو یہاں تو خوش سے پوچھیں کہ کمپنی ورڈ کسٹمان انہوں نے کیا ہے کون سی سرکان نے ان کو مانتا دیا ہے دوستو میں یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز دیکھیں اور اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ راڈو کوئن ایک ٹیٹو گنسی ہے اور وہی بٹکوئن کا ایکزامپل دیتے ہیں سبھی کہ بٹکوئن پہلے 2009 میں جیرو پہ تھا چیزیں ہاں پر بولی جاتی ہیں ہر ایک ویڈیو میں لیکن آپ مجھے بات بتائیں راڈو کوئن کے بارے میں کوئی بھی ہاں پر explanation نہیں دیا گیا ہے کہ راڈو کوئن کیا ہے کسے work کرتا ہے کسی کی supply ہے کچھ انہوں نے پیٹی اپنے میں میں سے نہیں کیا ہوئے راڈو کوئن ایک کمپنی ہے یعنی ایک کوئن پروجیکٹ ایک کمپنی میں بدل چکا ہے تب اس چیز کو میں یہ بولنا چھاتا ہوں یہ نکل کے آتا ہے کہ جب مائنسیٹ سکیم کرنے کا ہوتا ہے نا یعنی لوگوں کے ساتھ دکھر کرنے کا ہوتا ہے تب یہ چیزیں نکلتی نہیں ہیں کیونکہ یہ مائنسیٹ کا ہے لوگوں کو لوٹنے کا نہ کی ایک صحیح انفرمیشن دینے کا یہ خود سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ رادو کوئن یعنی رادو کوئن یعنی رادو کوئن ایسے ٹریڈنگ کمپنی میں اس کا کیا منس نکل کے آتا ہے رادو کوئن کیپٹو کنسی ہے تو اس کے باتے پہلے ایکسپین دو نا اور آپ کے یہ پروژیکٹ ہے رادو کوئن ایک پروژیکٹ ہے کمپنی اور اس پر کیوں کر رہے ہو تو چلیے آپ کے سامنے میں نے سب چیزیں سو کر دیا ہے ہم نیکسٹ کی بات کر لیتے ہیں آپ نے ریشٹیشن فی لے رہے ہیں دو سو کیاسی روپے اور آفٹر ریشٹیشن یو گیٹ ایکسٹر سو رادو کوئن ان یور والٹ دیورنگ پری لونچنگ پری لونچنگ میں آپ کے سو رادو کوئن بھی دی رہے ہیں اگر آپ ریشٹیشن کرتے ہیں ریشٹیشن فیس تو آپ سے لے لی انہوں نے دو سو کیاسی تو رادو کوئن تو آپ کو فرم میں کام بل رہے ہیں ایکٹیویشن اماؤنٹ یہاں پر ایک ہزار روپے آپ کو دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم ٹائپ سوپ انکم کی بات کر لیتے ہیں روائی انکم ڈبل بوشٹر انکم لیول انکم بوشٹر کوئن انکم اور یہاں پر دیکھیں بوشٹر کوئن انکم کا آئی اڑا رکھا ہے انہوں نے اور اس کے بعد ہے کلب انکم اس کے بعد بات کرتے ہیں پارل انکم کی آر وائی انکم یہاں پر آپ کو بیس روپے پرڈے ملتا ہے کے لیے سو دن تک انہیں دو ہزار پر آپ کو ملتے ہیں ایک ہزار روپے آپ لگا رہے ہیں دو ہزار پر آپ کو ملتے ہیں ساتھ میں آپ نے ریشتیشن فی بھی دے رکھی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اوٹوپول کی انکم بھی آتی ہے جیسے آپ کے ڈان میں دو میمبر آ جاتے ہیں تو آپ کو دو ہزار روپے پرڈے ملتا ہے کے لیے دس دن تک انہیں دو ہزار روپے کی انکم آتی ہے اور آپ کو جو بیس روپے پرڈے ملنا آتا وہ آپ کا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو دو ہزار روپے پرڈے آئے گا اگلے دس دن تک یہاں پر آپ دو ہزار پر کی انکم کر سکتے ہیں اوٹوپول سے اس کے بعد دبل بوسٹر انکم جیسے آپ دو ڈریکٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو بیس روپے اگلے سو دن تک آتا ہے اور اس کے بعد لیول انکم اور لیول انکم میں آپ دس لیول تک لیول انکم بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کوئی بھی بندہ اپنے ایڈوک ایکٹیوئیٹ کرتا ہے اپنے ایڈوک ایکٹیوئیٹ کرتا ہے پہلے لیول سے پچاس روپے سیکنڈ سے پچیس روپے تھڑ سے کس روپے پہل سے ستر روپے سیکنڈ سے آپ دس لیول تک انکم لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے بوسٹر کوئن انکم اگر آپ ریفر کرتے ہیں کہ جیسے کو سو راٹو کوئن آپ کو ملتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں گلپ انکم کی آپ نے کچھ گلپ دے رکھے ہیں اگر آپ دو ہزار روپے کی نیٹ انکم کر لیتے ہیں آپ کا ایڈوک دو ہزار روپے کی انکم ہو جاتی ہے تو ٹی سٹ آپ کو ملتی ہے اگر آپ کی انکم سولہ اینکم ہو جاتی ہے تو چار ہزار پانسو یا گولٹ آب لے سکتے ہیں چار ہزار پانسو کیا گولٹ آب لے سکتے ہیں دو لاکھ تلیس ہزار پر آپ دس ہزار روپے موائل لے سکتے ہیں اور پانچ لاکھ ترہیسٹھ ہزار روپے پہ پچیس ہزار پر لے سکتے ہیں ایسی چاٹ آپ کی سکن پر ہے آپ کو کیونکہ انکم کرنی یہ اتنی اور یہ جتنے بھی انہوں نے ڈیوٹس دیا ہے ہمیں ایسا تو ہونے چاہیے میرے ساب سے لیکن انہوں نے آپ کو کلوب انکم بھی کیا ہے انکم بھی دے رہے ہیں اور سارے ساتھ آپ بھی سکتے ہیں تو دونوں چیزیں انہوں نے آپ دی ہوئی ہیں آپ یا آپ ریوٹس لے لیجئے لیکن سکر آپ ریوٹس ہوتا تو کافی اچھو ہوتا لیکن کوئی بات نہیں کلوب انکم دیا تو وہ بھی ٹھیک ہے اور چارٹ آپ کی سکل پر ہے آپ کو کے اول انکم کو ہٹ کرنا ہے اس سارے سارے گفٹ آپ کو مل جائیں گے تو دوستو یہ تھا روڈ او کوئن کا بزنس پلال اب بات کرتے ہیں کنکلوزن کے دوستو کنکلوزن بلکل سمپل ہے کس اینگل سے آپ کو ایک کرپٹو پروجیکٹ لگ رہا ہے کس اینگل سے لگ رہا ہے کمینڈ کر کے جرور بتائیں مجھے تو نہیں لگا بلکل بھی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں پلان لوٹنے کے لئے بنایا ہے سمپل ہے اور میں یہ نہیں جو مارکٹ کا اسی کے انصار ہم آپ کو رائے دے رہے ہیں کیونکہ پچھلے چار سال سے یوٹیوپر ہیں کافی کمپنیوں کا ریو گیا ہے تو اسی ادھار پر ہم آپ کو اس کمپنی کے بارے میں بتا رہے ہیں ویسے تو یہ کوئی کمپنی نہیں ہے یہ بھی آپ چیز مائنڈ سے نکال دیجئے کوئی کمپنی ہے اور نہیں مجھے کرپٹو پروجیکٹ لگ رہا ہے یہ تو سیدھا ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ پیسہ کمانے کے لیے ایسا یہ پلان لانچ کر دیا ہے تاکہ یہ اچھا پیسہ ان کے پاس آجائے اور پھر یہ آرام سے لے کر نکل دیا ہے کیونکہ وہ ہی ہے کہ آپ کو آرائی بھی دے رہے ہیں اور یہ پیسہ آپ سے کم لیتے ہیں لیکن پیسہ آپ کو زیادہ دیتے ہیں پھر انہوں نے آپ نے منسل بھی کیا کیا ہے جو پیسہ لیتے ہیں وہ کرپٹو جو گلوبل کرپٹو مارکٹ ایس میں لگاتے ہیں اور سو پرسنٹ سیور بھی آئے کہ وہاں سے ان کو پروفٹ ہی ہوگا ایکسپرٹ انہوں نے ایسے بٹھا رکھے ہیں سو پرسنٹ سیور بھی آئے کہ وہاں سے ان کو سو کے سو پرسنٹ پروفٹ ہی ہوگا مطلب لوگ اس تو بلکل ہونے کا ہی نہیں وہاں پر انہوں تو دوستو کل ملا کے بات یہ ہے کہ ایسے جال میں بلکل بھی مت فسے آگیا آپ کی مرجی ہے دوستو آپ سب سے ایک بات اور بھی بولنا چاہتا ہوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے مالیج آپ نے میری بات پر مان کر اس میں جوئن نہیں کیا لیکن آپ نے کچھ دن بعد دیکھا کہ کوئی لیڈر اس سے اچھا پیسہ کما رہا ہے تو آپ سوچو کہ یار میں جوئن کر لیتا تو مجھے بھی اچھا پیسہ یہاں سے آ جاتا لیکن دوستو آپ سب کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں جو بھی لیڈر یہاں سے پیسہ کمائیں گے مجھے پتا ہے کہ یہ لیڈر سن تک تو یہ ٹکنے والی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ جیسا انہوں نے آپ پر پاند بنایا ہے اور جیسے رادو کوئن کے بارے میں ایکسپلیل نیشن دیا ہے تو مجھے لگتا کہ کوئن کا مائنڈ سیٹ ہے اس چیز کو مارکٹ میں چلانے کا تو دوستو اگر کوئی بھی لیڈر اس میں اچھا پیسہ کمائے گا کیونکہ سٹارٹنگ والے کما لیتے ہیں تو سمجھ لینا جب بھی یہ مارکٹ سے جائے گا تو اس کا فیس ویلیو خراب ہو جائے گا پیسہ تو مالی جو اگر وہ ایک لاکھ روپے کمارا ہے تو جیرو ہو جائے گا دوستو جب آپ ایک لاکھ روپے کنگم پہ ہوتے ہیں اور پھر آپ کا پیسہ جیرو ہو جائے ترنتی اگلے مہینہ آپ کو ایک بھی روپے کنگم نہیں ہے تو دوستو آپ خود سوچئے آپ کی کیا حالت ہونے والی ہے آپ کی فیس ویلیو گئی کیونکہ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے آپ کی سواس پہ وہ آپ کے ساتھ دوبارہ کام کبھی نہیں کریں گے یہ بات آپ لکھ لیں جی کبھی نہیں کریں گے اگر سو پرسینٹ لوگوں میں سے کل بیس پرسینٹ لوگی آپ کے ساتھ کام کریں گے دوبارہ اگر آپ نے دوبارہ فیلس کیم کر دیا ایسے ہی تو بیس پرسینٹ بھی گیاب ہو جائیں گے تو دوستو ایسے ہوتا ہے نیٹ اور مارکٹنگ کے اندر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کمپنی میں کام کریں ایک بارٹ ٹیم بنایں اور چلی گیور پیسہ کمائیں تو دوستو ایسے آج کا ویڈیو آپ کسی اور کمپنی میں جاننا چاہتے ہو کمائٹ کر کس کو نام بتائیں ہم اس کی بجال کریں آپ تک جلور پہنچائیں گے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو چلو سے لائک کردیں جالا سی جالا لوگوں کو اس ویڈیو کو سیئر کریں ایسی ویڈیو دیکھ لیمی ترکا سسکرائب کرکے بالا آئیکن جور دوائے اور ٹھیکس